خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے اتنان طفیل حجرہ شاہ مقیم سے ملکہ ویس نوناری لیسکو وابڈہ دیپالپور کی ہونے حار بیٹی علیزہ عویسی نے ڈیپی ایس دیپالپور ساہی وال بوٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ملکہ ویس نوناری لیسکو وابڈہ دیپالپور کی ہونے حار بیٹی علیزہ عویس نے ساہی وال بوٹ میٹرک میں 1100 امہ سے 1100 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی اس موقع پر سیاسی سماجی سیور سوسائٹی کے لوگوں نے ملکہ ویس نوناری کو مبارک بات اور پھولوں کے گلدستے پیش کی ہے اس خوشی کے موقع پر لوگوں میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی وزیر علی عمران خان کا لاہور دورہ وزیر عظم عمران خان سے صوبائی وزیر بیت المال سید یاور عواز بخاری کی ملاقات ملاقات میں وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی موجود وزیر عظم کو پنجاب میں جاری عوامی فلاح کے مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی گئی وزیر عظم نے پسمانتہ طبقے کی فلاح کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایات جاری کی پاکستان وارٹر آپریٹر نیٹورک کے زیر احتمام واسا ہیڈ آفیس لاہور میں آن لائن میٹنگ کا اینکا چیئرمن پاکستان وارٹر آپریٹر نیٹورک ایم ڈی واسا لاہور سید زاہید عظیز کی سربراہی میں اجلاس منعقید آن لائن اجلاس میں مصروع رحمت واش ایکسپرٹ اور آمیر زکی سی ای او وارٹر اینڈ سینٹیشن سرویسز کمپنی اپتاباد کی خصوصی شرکت میوان کے انیس میں اجلاس کے اجنڈے کو زیرے بجٹ لائیا گیا جو کہ انتیس اور تیس افتوبر کو اپتاباد میں مناقید ہوگا اس اجلاس میں پاکستان بھر سے پانی اور نکاسی آپ سے تعلق رکھنے والے تمام ادارے شرکت کریں گے وارٹر اینڈ سینٹیشن سرویسز کمپنی اپتاباد اس اجلاس کی قیادت کرے گی پانی اور نکاسی آپ کے تمام ادارے اپنے تجربات کا تبادلہ خیال کریں گے یونیسیف اور جائکہ کے نمائندگان بھی اس اجلاس میں شریک ہوں گے نون ریونیو وارٹر وارٹر زوم وارٹر میٹرنگ اجلاس کے اجنڈہ کا حصہ ہوں گے ان مشترکہ اجلاسوں سے تمام یوٹیلٹی کمپنیز کو ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملے گا چیئرمن بی وان کی طرف سے نیشنل کارڈینیٹر تاہیرہ واسا کی طرف سے خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے بیورو چیف پنجاب 18 نیوز چاہدری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق اکھارا یونیورسٹی میں پاکستانی معاشرے کے قانونی اور سکافتی تناظر میں خواتین کا مقام کے موضوع پر ایک سیمینار مناقید ہوا جس میں صوبائی معتصف نبیلہ خان نے بطور مہمان خاصوصی شرکت کی اور خواتین کی دوران ملازمت حراسکی اور وراست کے حقوق پر ایک تفصیلی لیکچر دیا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ذکریہ زاکر نے سیمینار کی صدارت کی اور اپنے خطاب میں خواتین کی حقوق کی پامالی اور سنفتہ ذات کی وجوہات اور اس کی بیانک نتائج پر بحث کی ان کا مزید کہنا تھا ایک مساوی اور مسائلی معاشرے کے قیام کے لیے خواتین کی حراسگی کے مسائل کو حل کرنا بہت ضروری ہے لیکن یہ مسائل محض قوانین بنانے سے حل نہیں ہو سکتے اس کے لیے لوگوں کے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی انہوں نے بتایا ہمارے ملک میں موجود بیشتر مسائل جیسا معاشی بدحالی بین الاقوامی سطح پہ ہمارا منفی ایمیج اور زچہ بچہ کی اموات وغیرہ صرف خواتین کی مضبوطی اور ان کی معاشرتی دھارے میں شمولیت سے حل ہو سکتے ہیں نبیلہ خان نے حقوق نصمہ کے تحفظ کے حوالے سے صبائی معتصف کے اقدامات پہ بریفنگ دی انہوں نے معاشرے سے خواتین کی جنسی حراسگی اور ان کی حق وراست سے محرومی سے مضائل کے خاتمے کے لیے قوانین کی مکمل آگئی اور نفاس کی اہمیت پہ زور دیا دوران ملازمت حراسگی کے قانون کی سیکشن دو ایچ وومن پراپٹی رائٹس ایکٹ دو ہزار اکیس کے حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے معتصف کے دفتر بے شکایات درج کروانے کے طریقہ کار اور ان شکایات کے ازالے کے لیے محکمانہ کاروائی کے عمل کی وضاحت کی سیمینار سے شعبہ علوم اسلامیہ سے ڈاکٹر کوئٹر سے محمد عارف جام کمال کی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کے دائیں بھائیں بیٹھے جو مشورے دے رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے پلوچستان عوامی پارٹی کے سنٹر کمیڈی کے ممبر رکن صوبائی اسمبلی سابق صوبائی وزیر حاجی نور محمد نے اپنے بیان میں کہا کہ جام کمال خان کی کشتی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کے دائیں بھائیں بیٹھے جو مشورے دے رہے ہیں ان کو تو پتہ ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے سنم جام کمال خان پارٹی اور پارلیمان کے اندر اکثریت اپنی کھو چکے ہیں پارٹی کے آرکین اسمبلی نے جام کمال پر ادم اعتماد کا اظہار کیا انہیں اخلاقی طور پر پچیس اکتوبر سے پہلے مستعفی ہونا چاہیے جو لوگ جام کمال کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں چاہیے وہ صرف ایک جام کمال کی خاطر پوری بلوچستان عوامی پارٹی کو تباہ نہ کریں نہ ہی بی اے پی کو بہت بڑی محنت سے بنایا گیا ہے اور اس مقام تک پہنچایا ہے جام کمال کو بچانے کی بجائے بی اے پی کو مزید مضبوط کرنے میں پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے پہلے جام کمال کے ساتھ تھا لیکن انہوں نے پارٹی قیادت کے فیصلوں کی خلاف فرضی کی جام نے بہت ٹویٹر پر پارٹی صدارت سے استیفات دیا اور پھر واپس بھی لے لیا بلوچستان میں سیاسی بہران کے ذمہ دار ہیں انہیں چاہیے پوری طور پوری طرح وزیرالہ شپ سے مستعفی ہونے کا اعلان کریں بی اے پی آرکین کی اکثریت جام کمال کی مخالف ہیں صرف جام کمال کی خاطر پوری بلوچستان عوامی پارٹی کو اتباہ نہیں کرنا چاہیے میں نے وزارت سے استیفہ پارٹی کو بچانے کے لیے دیا ہے میرے لیے وزارت سے زیادہ پارٹی کو متحدہ دار منظم رکھنا زیادہ عزیز ہے سابق صوبائی وزیر حاجنور محمد نے کہا اخلاقیات اور بلوچستان کی روایت کا تقاضہ ہے خوری طور پر جام کمال خان مستعفی ہو جائے انہوں نے کہا میں جام کمال سے مطالبہ کرتا ہوں اور وزیر اعلیٰ کے عہدے سے مستعفی ہو جائے انہوں نے کہا جام کمال خان کو پچیس اکتوبر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ پارٹی کے بانی کمال کے فیصلوں کو قبول کرتے ہوئے پوری طور پر وزیر اعلیٰ شپ سے اپنا استیفہ پیش کریں پچیس اکتوبر کو جام کمال کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگا افسوسنا خبر میں خوشاب روڈ شاہ پور صدر نس آقل شاہ نہر کے قریب گاڑی کی اوور سپیڈ کے باعث موٹسائیکل کو ٹکر مار دی جس سے موٹسائیکل سوار ذلفکار نامی شخص اور اس کی زوجہ آسنا بی بی شدید زخمی پولیس موقع پر پہنچ گئی محمد رمضان اے ایس آئی اپنی ٹیم کے حامرہ پہنچے اور روڈ کی بحالی کروائی اپنی ایمانداری سے فرائیسر انجام دیئے مریض تڑپتا رہا ریسٹو ڈیبل وان ڈیبل ٹو دیر سے پہنچی مریضوں کو ٹی ایچ کیو شاہ پور صدر منتقل کیا گیا بعد میں سرگودہ ریفرنس کر دیا گیا موٹسائیکل اور گاری کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ریپورٹ ڈیپٹی بیورو چیف آری رمضان ایم اے سٹھارا نیور موسیقی